بسم اللہ الرحمن الرحیم سونف ان کو گرینڈ کر کے رکھ لیں گے اور یہ پائے ہیں ان کو پریشر ککر میں ڈال کے اور ایک کپ گرم پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیتے ہیں تاں کہ اس کی جو ہیک ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے اس کے لئے ایک میڈیم سیز کپیاز ہاف کپ آئل اس مکو ہلکا پراؤن کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون لسن ادرا کپ پیسٹ ایک ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ یہاں پہ شامل میں نے کر دیئے ہلکا سا پانی لگا کے اس کو مزید فرائی کر لیں تاں کہ لسن کا جو سمیل ہوتی ہے جو ذائقہ ہوتا ہے وہ نہ ہے لسن اسی کے اندر ہی براؤن ہو جائے گا لسن ہمارا براؤن ہو گئے ہیں پیاز بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم پائے شامل کر دیتے ہیں پائےوں کو اچھی طرح فرائی کریں گے یہاں پہ تھوڑا پانی لگانے ہے فرائی کرنے تھوڑا پانی لگانے ہے فرائی کرنے دس سے بارہ منٹ اس فرائی کریں گے پھر ہم اس کو پریشر لگا دیں گے تو یہاں پہ اب مثالیں اینڈ کر دیتے ہیں ہاف چوتھائی ایسا ٹی سپون کے چوتھائی ایسا جو ہے حلدی میں نے شامل کی ہے ہاف ٹی سپون نمک اور آگے چل کے جو مثال ہم نے گرینڈ کر کر رکھا ہوا وہ بھی یہاں پہ ہم آدھا شامل کر دیں گے اور باقی جو بچ جائے گا وہ اینڈ پہ ہم شامل کریں گے اس کو اچھی طرح پون لیتے ہیں اور آپ اگر کمرشل بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ پپریکا پوٹر جو ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون شامل کر رہے ہیں ادرواز ادرواز آپ گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر لال مرچ پوٹر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے یہ جو میں نے مثالیں شروع میں بتایا تھے وہ گرینڈ کر کر رکھ لئے ہیں تو یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں نے شامل کر دیا ہے باقی جو ہے وہ اینڈ پہ میں شامل کروں گا بہت ایزی اور آسان ریسپی ہے کوئی راکٹ سینس نہیں ہے رو ٹرائی کریں تو یہاں پہ میں نے ونڈ اینڈ ہاف لیٹر پانی جو ہے وہ شامل کر دی ہے تو اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے کم سے کم ایک گھنٹہ زیادہ زیادہ جو ہے ونڈ اینڈ آف پریشر کو کر میں لگا ہوں گا ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی تو ایک پیالی دیں گے اس میں یہ جو میں نے گرینڈ کیے تھے مثال جات تو شامل اس میں کر دیتے ہیں یہ اینڈ پہ ہم پریشر کو کر جب کھولیں گے پریشر تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون جو ہے وہ آپ کا ہے چاٹ مسالہ یہ بھی اس میں شامل کر دیا میں نے چاٹ مسالہ پریشر کو کر تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پہ پریشر بہت پیاری لوگ کا یہ اور ہمارے جو ہے پائے بھی گال چکے ہیں پائےوں کا کلر لال نہیں کیونکہ میری جو ریڈ چلی پوڈر یوز کیے وہ رنگ والا نہیں ہے اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں رنگ تو آپ پپریکا پوڈر یوز کریں یہ اس کا اوریجنل کلر ہے اس میں پپریکا پوڈر استعمال میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہاں پہ ہم گارنش کر دیتے ہیں اور پھر ریش آؤٹ کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں آج کے ریسے پیچھے میری ہوگی آپ کو تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیلے والے بٹن کو دپا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹکرکیشن آپ کو ملتا رہے یہ ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی